اسلام علیکم صبح خیر and a very good morning to everyone امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج کی شروعات جو ہے وہ ہمارا خوبصورت صوبہ سندھ کا جو ہے اس سے شروعات ہوئی ہم نے سوچا کہ اپنے سارے صوبوں کو میری کوشش رہی ہے ان کافی سارے کئی سالوں میں کہ سب صوبوں کی جو ہے ریپریزنٹیشن کی جائے جس میں خیبر پختونخواہ ہمیشہ رہا ہے بلوچستان رہا ہے پنجاب کا صوبہ رہا ہے سندھ کا صوبہ رہا ہے and of course گلگت بلتستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور وہاں کی جو کھانے ہیں ڈرسز ہیں وہ بھی شو میں آپ نے دیکھے اور ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی میں نے ریپریزنٹیشن کی بہت دفع سو آج سندھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سندھ سے کراچی سے اور مختلف دیگر جو شہر ہیں سندھ کے وہاں سے ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں تو میں نے سوچا اور ہماری ٹیم نے and thanks to ہمارے جو پروڈیوسر ہیں جلیل کے ان کا یہ ساری ارینجمنٹ کی اور آج ہمارے ساتھ چار خوبصورت مہمان ہوں گے جو کہ وہیں کا جو ایک رکس ہے سندھ کا اس کو یہاں پہ پرفارم کریں گے ابھی ان کی تیاری جاری ہے اور میں نے میرے پاس یہ ایکچول اجرک جو ہے یہ اریجنل اجرک ہے from سندھ یہ میرے پاس تھی تو میں نے کہا میرے پاس ریپریزنٹیشن کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے ہر ایک صوبے کا اپنا کوئی نہ کوئی ایک سپیشل چیز ہوتی ہے تو اجرک جو ہے ابھی جو یہ سانگ آپ سن رہے تھے علی زفر نے بہت خوبصورتی سے سندھ کا جو ایک بہت ہی مشہور زمانہ سانگ ہے اس کو جو ہے ری ڈو کیا وہاں کی سنگر کے ساتھ اور بڑا اچھا لگا انہوں نے سارے صوبوں کا چاہے وہ پنجاب ہے خیبر پختونخواہ ہے اس کے علاوہ سندھ ہے بلوچستان ہے ان سب کے لیے یہ ریپریزنٹیشن کی گلگت بلتستان کے لیے بھی اور کشمیر کے لیے بھی سو آج سانگ بھی ان کا تھا اور یہ میں نے سوچا آج جو اجرک ہے یہ انسٹیچٹ ہے یہ ایکچلی اریجنل اجرک ہے اجرک پرنٹ یوزلی پرنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ اریجنل فرام سندھ ہے اور یہی جو چیز ہے وہاں کی جو ہے سپیشیالٹی ہے اور وہاں کو ریپریزنٹ کرتی ہے ٹوپی میرے پاس تھی سندھ کی لیکن وہ ام سوری انفرچنٹلی میں نے بہت ڈھونڈی وہ میری شفٹنگ کے اندر وہ کہی رہ گی تو وہ میں نے بہت صبح ڈھونڈی لیکن نہیں ملی اور ساتھ میں یہ جو ان کی شلواریں ہوتی ہیں یہ سپیشل میں نے کراچی سے ہی لی تھی یہ دیکھ لیں یہ کافی بڑے پائنچے والی شلوار ہے تو یہ میں نے ساتھ اس کے مکس اینڈ میچ کی کچھ لیکن میں نے کہا کہ جو سندھ کی رپریزنٹیشن ہے جہاں پہ کپڑوں کی بات آتی ہے اس میں اجرک سے بہترین جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ میں نے ابھی سٹچ کروانا ہے یہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ پورا ایک کلوتھ کا پیس ہے اور یہ اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے تو پھر جا کے اس کا جب کرتہ سلے گا اور اس کی اوپر میں اسی کا جو وہاں کی سندھ کی جو ایمبرویڈری ہے اس کا ایک کام کا گلہ ہے وہ لگواؤں گی تو پھر آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی سو امید ہے آپ جتنے لوگ ہمارے خوبصورت صوبے سندھ میں دیکھ رہے ہیں وہاں ضرور کالز کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں کی ایک تو ہیدراباد میں پلہ مچھلی جو ہے وہ بڑی مشہور زوانہ ہے اور اس کے علاوہ جو حالہ کے آپ پٹری دیکھتے ہیں مختلف گھروں میں بہت خوبصورت بھار کے ملکوں میں بھی وہ جاتی ہے اسی طریقے سے ہر ایک صوبے کے جو شہر ہوتے ہیں ان کی مختلف سپیشیلٹی ہوتی ہے تو آج جتنے لوگ بھی صوبے سندھ سے کال کریں گے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں جہاں یہ شو ہمارا دیکھا جا رہا ہے تو ان سے میں ضرور پوچھوں گی کہ وہاں کی سپیشیلٹی یعنی خاص چیز کیا ہے اسی کے حوالے سے آج کا آپ کو سوال بتا دوں کہ سوال آج کا ہے انٹرسٹنگ وہ ہے جی مہنجو دڑو کہاں واقع ہے مہنجو دڑو کس صوبے میں واقع ہے کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں 051-410-2357 پہ اس کے علاوہ آج جو ہمارے گیسٹ ہوں گے گیسٹ ہیں وہ ہیں گلناس شے ہیڈ آرگنائزر ہیں سورمیون ویمن سندھ کلچر کی ریپریزنٹیشن کریں گی اور ساجدہ ارفان صاحبہ جو فاؤنڈر میمبر ہے سورمیون ویمن سندھ کلچر یہ دونوں مائی مہمان ویمن سندھ کلچر کے حوالے سے ہی آج خوب ساری باتیں کریں گے کوئی انسی چیز میں بھول گئی ہوں اور یہ اس کو آگے الابرائٹ کریں گی یہ بھی انشاءاللہ آج دیکھیں گے اور یہ علی زفر کا سانگ جو ابھی آپ نے بیکگراؤن میں سنا اسی کا جو ویڈیو ہے اللے وہ آپ کو آج سنائیں گے اور ہمہ فرم اسلامباد اور فائزہ فرم اسلامباد نے فش کری کی فرمائش کی تھی اور بہت سارے لوگ پیچھلے ہفتے میں نے فش کری بنائی تھی بہت سارے کولرز نے دوبارہ سے کہا تھا کہ دوبارہ سے فش کری کی ریسپی بتائیں تو میں نے کہا کہ دونوں ہماری کولرز نے فرمائش بھی کی تھی اور جن جن سے مس ہو گئی ہے فش کری جو کہ بہت ایزی ہے پچھلی ہاں میں نے فرائے کر کے جو ہے وہ کری کے اندر ڈالی تھی اس دفعہ ویڈاؤٹ فرائنگ کے انشاءاللہ ڈالیں گے اور جتنے لوگ دیکھنا چاہیں اور اس کو یوں کر کے ایکسپیرمنٹ کر کے ضرور کال کر کے بتائیں گے کہ ان کی فش کری کیسی تھی سو ناظین شو شروع ہو گیا دس بجے سے ساڑی گارہ بے تک میں آپ کے ساتھ ہوں گی خوب ساری باتیں ہوں گی گپ شپ ہوگی اور سندھ کے کلچک حوالے سے آج خوب گپ شپ ہوگی کی جو سب سے مشہور زمانہ چیز کیا ہے ایک تو شکارپور کا اچار ہوتا ہے جو کہ پانی کا اچار ہوتا ہے اس میں کوئی آئل نہیں ڈلتا کھٹا میٹھا اچار ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے کراچی میں مختلف شپس پہ ملتا ہے ادھر بھی بہت ساری سویٹ میٹ کی جو دکانے ہیں شکارپور سویٹ سینٹر اس کے علاوہ وہاں پہ مٹھائیاں بہت زبردست بنتی ہیں اور بڑا خوبصورت ایک پیارا کلچر ہے اور پچھلے اگر میں دیکھوں کہ پچھلے سالوں میں میں نے کتنے دفعہ وہیں کے آرٹس و وہیں کے جو سنگلز ہیں وہ ہمارے شو پہ آئے اور بڑے میمریبل شوز رہے تو کوشش ہوگی کہ یہ یعنی سال اینڈ ہونے سے پہلے کچھ آپ کو کلپس جو ریگلر ہمارے شوز ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کلپس آپ کو دکھاتے رہے سو آج کا شو شروع ہو گیا کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ سوال ہے آج کا کہ مہنجو درو جو ہے وہ کہاں واقع ہے کس صوبے میں واقع ہے آپ نے کال کر کے بتانا ہے اور ساتھ ساتھ اسلام علیکم ماما کیا آل چالیں آپ کے ٹھیک ٹاک ہیں آپ خیریت سے ہیں دعور بیجن بارو بیجن کو بھی خاص سلام اور پیاری سی سونیا عزیز اور دلاور کو بھی خاص خاص سلام اور ناظرین جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر ان کو بھی خاص خاص سلام اور آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا پہ آپ جا سکتے ہیں کے ٹو ٹی وی ٹائپ کریں گے انسٹاگرام پہ تو آپ فالو کر سکتے ہیں اسی طرح کے ٹو ٹی وی آپ ٹائپ کریں آن ٹویٹر وہاں پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور ان کا جو ہمارا جو پیج ہے چینل کا افیشل وہ فیس بک پہ ہے ادھر بھی آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کوئی بھی شو اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو یوٹیوب کا جو چینل افیشل اس کو جا کے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتی رہیں ادھر جا کے آپ جتنے شوز آپ سے مس ہو جاتے ہیں یہ والا اس کے علاوہ جتنے شوز ہیں وہ وہاں جا کے آپ ویو کر سکتے ہیں یہ شو رات میں دس بجے وہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے ویسے اس کی جو ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ہے وہ ہوتی ہے رات کو ساڑھے دس بجے اور ساتھ ساتھ میرا جو سوشل میڈیا اکاونٹس ہیں وہ ہے مشی خان افیشل 2 انسٹاگرام پہ آپ جا کے فالو کر لیں اور مشی خان افیشل وہ ٹک ٹاک کا اکاونٹ ہے سیم مشی خان افیشل میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ٹویٹر پہ جو جائیں اور وہاں پہ آج کل بڑی ہوت ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ ہے مشی خان ایٹ مشیلشز اور اس شو کا جو پیج ہے on فیس بوک یہاں مشی خان شو سو ناظرین ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں فش کری آج بن رہی ہے ہما فرم اسلامباد اور فائزہ فرم اسلامباد نے ہمیں جو ہے کال کی تھی اب میرے خیال میں یہ میں اجرک جو ہے آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتنا بڑا پیس ہے look at the piece اس کے اندر اس کا دوپٹا بھی بنے گا اور اس کی جو کمیز ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنا ہی ہے یہ اس کا جو عرض ہے نا وہ اتنا ہی ہے اور یہ بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے جو اریجنل والی ہے سو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی سیٹ جو ہے سیٹ کو کور کرتے ہیں تاکہ سیٹ پہ آپ کو جو میں بیٹھوں گی تو پیچھے جو ہے ہمارے آ جائے گی سندھ کی خوبصورت سوغات جو کہ ہے اجرک سو کال کریں گے مجھے یقیناً ایک چیز کا یقین ہے کہ ہمارے آدھ سندھ سے ہمیں بہت ساری کال آئیں گی کاؤچ ٹائپ سوفا ہے اس کے اوپر یہ ہے جب بیٹھیں گے نا تو اس میں ایک دم سے آپ کو بیک گراؤنڈ میں اجرک آ جائے گی یہ ہو گیا زبردست سا سیٹ اپ سندھ کلچرل ڈے کو اور خوبصورت بھرانے کا سو ناظین آپ چلتے ہیں اپنے ککنگ کی طرف ککنگ کے لیے آج جو ہے ہمارے آنڈ فائزہ نے فش کی اچھا اپنا ڈریس آیا میرا ڈپٹا بھی یہ بھی میں نے کراچی سے ہی لیا تھا یہ دیکھ لیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے آج میں نے کہا تھوڑا سا پڑاندہ پڑاندہ لگایا جو ہے یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں اس کی خوبصورتی گھوٹا بھی لگا ہوا اس میں اور اب تھوڑا سا فیوجن ہے فیوجن میں یہ ہوتا ہے کہ گھوٹا بھی ایڈ ہو جاتا ہے یہ جو ٹائنڈ ڈائے ہے یہ بھی وہاں پہ سندھ میں بڑا خوبصورت سوٹس بلتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں تھی لیکن اگر چیزیں اکٹھے کرنے میں پھر ہمارا شور لیٹ ہو جاتا تو اس سے بری بات کوئی ہو نہیں سکتی اور اب جو ہے ایک چھوٹا سا کوئک سا ٹائنی سا بریک ہے اس میں جو چار ہماری آج کے مہمان ہیں وہ یہاں پہ خوبصورت سندھ کا جو کلچرل ڈانس ہے ہن؟ کمرشل بریک ہے کمرشل بریک ہے جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ فش کے لیے کیا کیا ہوگا سالن والی سالن کٹ میں آپ نے فش جو ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں بلکل سالن کے لیے یہ ہوتی ہے یہ فش کوئی ایک کلو کے برابر ہے دہی ہمیں چاہیے ڈیڑھ کپ کے برابر دہی چاہیے اجوائن چاہیے ایک ٹی سپون اجوائن دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہزبزائی کا نمک کٹا ہوا کہہ رہے ہوں کٹا ہوا دھنیا لیسن ادھرک کٹا ہوا دو ٹیبل سپون سوکھی کسوری میتھی آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں لال میچ پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالے گا ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالے گا اور ساتھ میں لیمن ہری مرچیں خوب مزیدار چٹ پٹی سی اور باریک چاپ کیا ہوا یہ پیاز ہے اس کو میں الیدہ سے فرائے کر لوں گی اور اس کو ہم پھر تھوڑا سا آپ رکھ لیں گے اور اینڈ میں اس کے اوپر جو ہے گارنش کریں گے اس کو مسل کے تاکہ جو اس کا گریوی ہے وہ سمود رہے سو اب ایک کمرشل کوئک سا بریک ہے واپس آئیں گے تو فش کری کی شروعات ہو جائے گی اور چلتے ہیں کوئک سے کمرشل بریک پہ زین آزین ولکم بیک واپس آ چکے ہیں سوری تھوڑی چی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا تھوڑی سے ڈیلے ہوا بٹ واپس آ چکے ہیں سو اب آپ کو بتا دوں کہ آج بن رہی ہے ہما اور فائزہ دونوں اسلامباد سے ان کا تعلق ہے آج فش کری بن رہی ہے فش جو ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس وقت میں نے اس میں سب سے پہلے ہم سفید سابت زیرہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو وہ کریں گے بھونیں گے تھوڑا سا سفید سابت زیرہ ایک ٹی سپون وہ میں نے آپ کو شروع میں نہیں بتایا تھا سفید سابت زیرہ ڈال دیا اور کٹا ہوا لیس انا درک ابھی ہم نے پیاز بلکل نہیں شامل کرنا کیونکہ اس کی جو گریوی ہے وہ پھر خراب ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ اس میں پیسز پیسز آ جائیں گے یہ جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مسالے شامل کرنے شروع کر دینے ہیں ہلکی آنچ آپ نے کر دینی ہے اور ایک کالر کو بھی خیریہ سے آپ سنائے کون بات کر رہے ہیں ہمارا سلام سلا بکھر سے کیسے آپ خیریہ سے ہیں ٹھیک چاہ کے آپ کا سلام پہنچک ہے سب تک تینکیو ٹھیک نام بتا دیں اپنا خدا حسین بکھر سے خدا حسین بکھر سے کیسے فیدہ صاحب ٹھیک چاہے ہیں سب خیریت ہے ہماری فرمیت پوری نہیں کیا چیسرہ ہفتہ ہوگی ہے میں نے چیس بریانی کہا تھا نسی کی شعبت کہا تھا اچھا بریانی میں نے پچھلے ہفتے بنائی تھی لیکن یہ فیش چیس بریانی نہیں بنائی تھی میں ہر پروگرام آپ کا دیکھتا ہوں اچھا چلے میں انشاءاللہ بریانی اس ہفتے نہیں تو نیکس ویک آپ کے نام کی فیدہ حسین بریانی ٹھیک ہے بریانی ہے دوسری لسی کی شعبت میں نے کہا تھا وہ بنائے لسی کی شعبت ہاں دی یہ کیا ہے ہمارے گاؤں کی آنی اچھا ٹھیک ہے اوکے ہاں لسی کی شعبت انشاءاللہ چاہی ہے آپ کے فرمائش پہ ضرور براہ اچھا آج کی سوال کا جواب کہ جو مہنجد آرہوائے وہ کہاں واقع ہے سندھ میں ہے سندھ میں کس جگہ پہ سندھ منجد آرہو جنابِ اللہ ورمشار کا نام تو نہیں آرہا پہل سندھ میں ہے سندھ میں ہے سندھ سمیلنے سندھ میں مجلال لطیفہ سندھ میں ٹھیک ہے سفیدہ صاحب آپ کا جواب نوٹ کر لیا بریانی آپ کے نام سے میں ضرور بنا دوں گی فکر نہیں کریں آپ میرا تنیس راقت آگیا میں نے تمہیں تورے دل کا مریض منا میں نے دل کا جورہ پڑ گیا تھا پھر ہی توارا پروگرام دیکھتا ہوں کل بناتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے نا کل بناتے ہیں کل کا پروگرام آپ نے دیکھ رہا ہے فش بریانی بری میربانی ہوگی کال کیونکہ بری مشکر سے لیتی ہے فش بریانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فش بریانی آپ کے لئے انشاءاللہ کل بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تینکیو بابا شکریہ فیدہ صاحب لاتس آف پریئر سوئیو اللہ آپ کو سید دے اچھا نا جین ان سے بات کرتے میں میں نے اس لئے سائٹ پہ کر لیا بکوز وہ مسالہ جلے نہیں اس میں میں نے آئل ڈالا تھا زیرا صحبت سفید ڈالا تھا لیسن ادھرا کھٹا ہوا یہاں پھر پیسہ ہوا وہ ڈالا دو ٹیبل سپون اور ساتھ میں مسالے ڈال دیئے دو ٹی سپون اس میں دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرش پاورڈر آدھ سے تھوڑا سا زیادہ ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ساتھ میں لال مرش پاورڈر ایک ڈال کے ابھی تک نمک نہیں ڈالا اور میں نے اس کو سائٹ پہ کر لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس والے فرائنگ پین میں میں نے پیاز جو ہے اس کو ہم نے تلنے کے لیے اور اس میں ہلکا سا فرائے کرنے کے لیے میں اس میں رکھ رہی ہوں یہ تاکہ وہ جو اس کا کچھا پن ہے وہ دور ہو جا اور اس کے بعد ہم اس کو مچھلی کے اوپر یہ میں نے پہلے سے ڈال دیا اب تیل گرم ہوگا تو پھر اڑن اڑن کھٹولا نہیں ہوگا اب اس کو میں واپس رکھتی ہوں یہ اس پہ اس کے اندر اب ہم نے ایک دئی جو ہے ایک کپ کے برابر دئی یہ شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح آپ وہ کر لیں پینٹ لیں تاکہ بلکل سمود ہو جائے یہ ہم نے لیا اس میں ایک کپ کے برابر یہ ڈال دیا پہلے ہم نے اس کی گریوی بنانی ہے کیونکہ ہم نے اس فش کو اس میں ارام سے انکوپریٹ کر کے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اور اسی کے اندر ہم نے ہرا دھنیا اور ہرا یہ ہرا دھنیا ڈال دیا اور تھوڑی سی اس کو بیچ میں سے تھوڑا یہ ڈال دیا تین سے چار عدد ہمیں یہ ڈالیں گے اس سے سالن میں علو گوش میں مزہ بہت آتا ہے یہ لیا یہ ڈال دیا اور یہ لیا یہ ڈال دیا اور ساتھ میں پدینہ اور دھنیا تھوڑا میں زیادہ ڈال رہی ہوں اس وقت یہ تھوڑا سا کٹ کر کے بھی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تاکہ اس کے شوروے کا جو مزہ ہے وہ دو بالا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ڈالا اور یہ دیکھیں اس کی لک جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے جو گریوی ہے جو فس جس میں پکے گی یہ دیکھیں آج ہی دکھا دیں بھائی تھوڑا اور دکھائیں یہ 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 ہو گئی یہ کلر ہونا چاہیے یہ ڈالا ہم نے اسی بول میں جس میں آپ نے دئی ڈالا اس میں ہم نے پانی شامل کر دینا تاکہ یہ بھی ساف ہو جائے اور دئی بھی زیادہ ایک کپ پورا ہم اس میں ڈالیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو فش ہے اس میں ایک ادر لیمن ہم نے سکویز کرنا ہے تاکہ کافی لوگ کہتے نا جی وہ تھوڑی سی اروم میں سمیل نہیں کہتی کھانے کو سمیل نہیں کہہ سکتے آپ کسی سمیل آرہی ہے اروم اس کا ایک فش کا ہوتا ہے وہ اس سے یا پھر سرکے سے ختم ہو جاتا ہے یا آپ ایک لیمو ڈال دیں فش میں یا پھر آپ سرکہ اس میں شامل کریں اور اس کو میں نے ہاتھ دھولیا تھے ناظرین اس لئے آپ لوگ یہ فکر کرنا آپ نے ڈالا اچھا آپ کے اوپر ہے اس کو آپ بشک فرائے کر کر دالیں گے تو مچھلی ٹوٹ جائے گی ہم نے اس ہی میں پکانا ہے اٹلیس پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہم نے صرف اس طرح جو ڈیش لذیذ ہو جاتی ہے اس میں کٹی بھی لال میٹ یہ دیکھیں آیا 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 تھوڑی سی اوپر سے سپرنگ کر دی that's it یہ لیا تھوڑا سا اور اس میں ڈالا ہم نے ہرا دھنیا اور اس میں حضب ضائع نمک ایک سے سو ٹی سپون کیونکہ ایک بس ایک ہم نے ایک بہت ہے اگر زیادہ ہو تو پھر آپ شامل کر سکتے زیادہ کو کم کرنا مشکل ہے لیکن کم کو آپ زیادہ ٹیبل سالٹ سے کر سکتے اس کو ہم نے تھوڑا سا اس طریقے سے ہلایا یہ دیکھیں ہلائیں جلائیں اور اس میں چمچ نہیں چلانا بسم سامنے اس کا شور بائس لئے رکھ نا تا کہ مزا آئیں گا یہ ہو گیا اب آپ نے اس کو ہلک آس ایس یہ اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے جو پیاز ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے لال کرنا ہے اور لال کر کے رکھ لینا ہے اپنے سائیڈ پہ دلیم کے لئے پیاز کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فرائے کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے مسل کے اوپر ڈال دینا ہے یہ ادھر ہو رہا ہے یہ ادھر ہو رہا ہے ایک چلی فرائن پہن بڑا ہو گیا اس میں مجھے لگ رہا ہے دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون اور ڈالتے ہیں بسم اللہ سکھنی ہوگا اب ہم نے اب آپ کو فائنل بسم اللہ مرحب صورتحال بتا دوں یہ دیکھیں اس کی صورتحال ایسی ہے یہ اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے درمیانی آج پہ رکھ دینا اور پیاز اس کو اچھے طریقے سے آپ نے وہ کر کے بھون کے الیدہ رکھ لینا پیاز کا بھی کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ہلو السلام علیکم اللہ علیکم السلام کام بات کر رہے ہیں جی میں علمان بات کر رہا ہوں کس جگہ سے راول پنڈی سے جی نوان صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بہت شکر حمد اللہ آپ سنائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام جی کیا ہو سکتا آپ کے حال میں گلے عرضو خان ہے میرا نام ایتنا فنی نام ہے کہ کھیکی کر 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 رہے ہیں ہاں نہیں آسنا اس رہوں پہ پہلی بات میری کال مل رہی ہے پہلی دفاہ پہلی دفاہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے سب سے زیادہ خوشی کہ کوئی مجھے پہلی دفاہ دیکھ رہے ہیں جی جی تو کیا کرنا چاہیں گے اب آپ کی شو میں کال مل گئی ہے تو جی جی کیا کہیں گے بہو چی کہ آپ خیر خریت سے ہوں میں خیر خریت سے ہوں آپ کی خیریت مطلوب چاہتی ہوں آج کے سوال کا جواب کے مہنجو دارو کہاں واقع ہے بہو آج اس us کو کہتے ہیں کھلانڈرہ پن ہرüm ارلی مول Salem مول پشاہ آپ کو صبح صبح ہستے میں دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی اور آپ کا سنس اف یومر ہے وہ بھی بہت پسند آیا ہم نے ڈانس دکھانا ہے پھر سے کمارشل بیگ سندھ کو رپریزنٹ کرتے گئے تو ماشاءاللہ اچھا سندھ کو رپریزنٹ تو ہم لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے منجو نالو مشی خان آہے میں نے کہا بتا دوں آپ لوگوں کو سو چلتے ہیں کمارشل بریک پہ واپس آئیں گے خوب ساری گپ شپ ہوگی سالن جو ہے میں چھڑا دیا اب یہ پکنے کے لیے آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے اور یہ اب اٹلیس دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ پکے گا جب تک پیاز بھی لال ہو جائے گی اور پھر آگے پروگرام کو بڑھائیں گے آپ کی مہمانوں سے بھی ملاقات کرائیں گے اور چار ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں بہریہ یونیورسٹی کے وہ یہاں پہ سندھ کا کلچرل ڈانس جو ہے وہ پیش کریں گے سو چلتے ہیں ایک کمارشل بیگ پہ چلتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہیں ہے آگ جل رہی ہے اور ہم نے جو پیاز ہے اس کو اچھی طریقی تھی فیرائی کر لیا ہے مطلب فرائے کر کے اس طرح آپ نے رکھ لیا ہے پلیز آپ کو کالا دیکھ رہا ہے سکرین پہ لیکن یہ ڈاک براؤن ہے یہ دیکھیں یہ ابھی فش جو ہے وہ پک رہی ہے اس کی آنچ میں کر دیتی ہوں درمیانی سے بھی کم اور آپ جلدی جلدی کال کریں اور بتائیں کہ مہین جو دھڑو جو ہے وہ کس صوبے میں واقع ہے آپ نے یہ بتانا ہے سو ایک ہمارے ساتھ کالر نے ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم یہ جو آواز ہے نا یہ مرچے ڈالی ہے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اب زکام کا ایک ہوتا ہے ایلرڈی ہوتی اور آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پلوٹیڈ شہر ہے پوری دنیا میں ٹاپ پہ نمبر ون پہ آ رہا ہے وہاں پہ سماغ کا پرابلم ہے وہاں پہ دھواں ہے لوگوں کو سانس کا پرابلم ہو گیا ہے and i hope اس چیز کو وہ کر لیا جاتا ہے کرپ کر لیا جاتا ہے ورنہا it will be very very difficult even اسلام آباد میں اتنے دھوائیں والی گاڑیاں می تو گاڑی آگے کوئی جا رہی ہوتی اور وہ ٹرافک میں رکھتے تو میں کہتی ہوں سنیں مجھ سے پیسے لے اس کی ٹننگ اور وہ تیل چینج کر آ لیں کہ اترہ دھوائیں چھوڑی ہے گاڑی ہلو اسلام علیکم اللہ کا شکر بلکل ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے بہت زبردست بہت زبردست لگ رہی ہے اور یہ کہ آپ کی جو ریس پی ہے وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں ضرور آپ نے ٹرائی کرنیا مجھے بتانا ضرور کہ کیسی بنی ہے اچھا مجھے پتا ہے کہ جو آپ ناللیج کے قویسٹنز ہوتے ہیں اس میں آپ کی شمولیت ضرور ہوتی ہے میں ہم سو ہیپی بلکل تھنکیو کہ آپ اتنا اپٹریشیئٹ کرتی ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور لاس فائیڈے کا مجھے آنسا نہیں پتا چلا تھا کہ وہ بانسری کا جو ہے وہ آپ نے شاید انڈ میں پتا نہیں بتایا بانسری تھی جرمنی سے سب سے پہلے میں نے جرمنی کہا تھا آپ نے جرمنی کہا تھا مجھے آدھا وہ جلدی میں پروگرام ختم ہوا تو جرمنی ہے جو رائیڈ آنسا اور آپ ہی نے سب سے صحیح میں کیونکہ نہیں تھی کہ پتا نہیں میں رائٹ ہوں یا راغ ہوں نہیں نہیں یہ بھی اکلیر ہوگی ہے میں نے آپ سے پوچھوں گی اور آج کا جو سوال کا جواب ہے نا وہ لارکانا سنگھ لارکانا میں ہے لارکانا سنگھ مہنجو داروں کیونکہ جب ہم کراچی میں ہوا کرتے ہیں اپنے بچپن میں وہیں پڑھا یہ مہنجو داروں کے بارے میں تو بہت سنا بہت پڑھا تھا اس وقت تو اچھا لگتا تھا پڑھ کرنا بھی اور اس کو سمجھنا بھی بہت اچھا لگتا تھا گئے کبھی نہیں لیکن یہ کہ چھونا ضرور تھا اس کے بارے میں پڑھا بہت ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت تیاری لگ رہی ہیں آپ تین کے حوالے سے تو یہ کہ اگر آج آپ تھوڑا سا وہ لوک اگر بیک کے بارے وہ جو آپ کا ایک ب ایک تھا اس ڈرامے میں اچھا کی لوگ اگر آپ دوبارہ لے آئینا تو ماشاءاللہ بلکل بیلکل بیسی لگیں گے کونسی کونسی وہ ڈرام کا فیمس ڈراما اروسا جی جی بلکل اس ڈرام میں اگر آپ لوگ لے کر آئیں گے نا بڑی پیاری لگیں گے اوکے چلے آج آپ کی پرمائش میں پوری کرتے ہیں بلکل بلکل ماشاءاللہ کی پٹا یہ دیکھیں کتنا پیارا دپٹا ہے ناظین گھوٹے کناری سے بھرپور شکریہ آپ کا کیا کہتے ہیں ہمیرا شکریہ آپ کا ہوئی ہوئی اوکے ایسے کر لیتے تو بس میں سندھ میں ابھی جا رہی ہوں پتے چننے کے لیے اچھا میں کہتے ہیں اچھا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ نیچے آپ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھیں تو نیچے آرام سے ایسے کر کے بیٹھیں اے یہ دیکھیں یہ کر کے بیٹھ کے نیچے آپ پتے ہیں نیچے بیٹھ کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اس لیے اسلام میں سائنٹیفک لیے کہا گیا ہے کہ آپ زمین پہ جب بیٹھ کے ٹیبل پہ جب کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے کھاتے جائیں کھاتے جائیں اس لیے زمین پہ بیٹھ کے جب آپ اس پوزیشن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کم کھاتے ہیں آپ کا پیٹ جو ہے اس کی ایک پوزیشنگ ہوتی ہے پیٹ کی جو آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کرسی پہ اس کی پوزیشنگ میں اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانے کی پوزیشنگ میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے آپ نیچے جب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ اس ٹائم پہ رکھ جاتے ہیں لیکن ٹیبل پہ آپ کھاتے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کھاتے جاؤ تو پھر بعد میں ڈھٹ جو ہے آپ کا نکل آتا ہے اور پھر آپ کو بھزن کا پرابلم ہوتا ہے تو رازین نیچے بیٹھیں میں ایکشلی یوگا بھی کرتی ہوں یہ دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے آپ کی لیمز بھی ٹھیک رہیں گی آپ میں فلیکسبلیٹی بھی رہے گی نیچے اوپر بیٹھا کریں کچھ لوگ نیچے بیٹھیں نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیمز کو سٹریچ نہیں کرتے ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ہم سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں کوئٹہ کینٹ سے صدیقہ بل رہی ہوں کوئٹہ کینٹ سے صدیقہ صاحبہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں ہر روز دیکھتی رہتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ سو صدیقہ صاحبہ پہلی رفعہ کال کر رہی ہیں جی جی میں تہلی بار کال کر رہی ہوں میں بہت ٹھائی کی مجھے نہیں بہت شکریہ 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 Tλλallak بہت شکریہ میری جسی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بنوانف جس لکھ بہت شکریہ بہت شکریہ جیسی آپ کا دپٹہ سوتے میں بھی اگر اترا تو سین کٹ جائے گا تو میں نے یہاں پر دو سیٹی پنز لگائی ہوتی تھی On this note ایک ویڈیو میں نے دیکھی ابھی اس کے بعد ہم ایک گانا آپ کو سنائیں گے بریک پہ جائیں گے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے کہ تیلیویزن دراماز میں جب آپ کمزور یا بہت زیادہ مظلوم لڑکی دکھاتے ہیں تو اس کے سر پر دپٹہ ہوتا ہے اور جب آپ سٹرانگ اور بڑی کانفیڈنٹ اور اس طرح کی لڑکی ٹی وی پہ دکھاتے ہیں دراموں میں تو اس کے سر پر دپٹہ نہیں ہوتا اور جب آپ غریب یا مطلب تھوڑا سا کم اس میں سٹرائٹا میں جو آتے ہیں وہ بھی سر پر دپٹہ اور جب آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تب آپ کے سر پر دپٹہ ہو جاتا ہے تو یہ concept I think is very very bad یہ کیا concept ہے بہت ساری لڑکیاں ہجاب میں اور سر پر دپٹہ لے کے وہ دنیا میں کام کر رہی ہیں اور بہت آگے آگے جا رہی ہیں they are very strong women تو یہ کہنا کہ جی جو سر پر دپٹہ ہو لیا ہے وہ بیٹری مظلوم مارک ہوتی رہتی ہے اور جو بہت دپٹے اور سر جھاڑ مو ساف اور سر جھاڑ کیا کہتے ہیں اسے سر جھاڑ مو ساف جو بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہوتی ہے تو وہ بڑی سٹرانگ اور کانفیڈنٹ ہوتی ہے I think this is so wrong یہ بہت ہی غلط ایک پورٹریل ہے اور یہ ویڈیو جس لڑکی نے بنایا ہے I really appreciate her کہ اس نے بڑا اس پہ ریسرچ کر کے ویڈیو بنایا ہے کہ سر پر دپٹہ لینے والی بھی بہت روسہ کا جو کیریکٹر تھا وہ کوئی گوفی یا سٹوپیڈ لڑکی نہیں تھی وہ بڑی امانسپیٹی تھی موڈرن تھی بڑوں کا وہ کرتی تھی ریسپیک کرتی تھی اور ساتھ میں اس کی بڑی ایک اچھی مصبت سوچ تھی مطلب بجیہ نے جب مجھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے فاطمہ سوریہ بجیہ صاحبہ نے جب مجھے بتایا کہ she's not a stupid girl کہ وہ کوئی ینگ لڑکی ہے تو وہ گوفی ہے وہ ایک بڑی پڑی لکھی اور سوچ سمجھ والی لڑکی ہے لیکن وہ سر پر اگر دپٹہ لیتی ہے تو she's very strong تو یہ ڈرامے والوں کو بھی سوچنا پڑے گا on this note ناظیم یہ دیکھیں ایسے کر کے اٹھ جائیں آپ اور چلتے ہیں خوبصورت سانگ وہی جو انٹرن شروع میں تھا اللہ منجا مانو اللہ وہ چل کے سنتے ہیں اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے وقفے کے بعد ہم ہا ساتھ دو پیاری سی خواتین ہوں گی جو کہ ومن سندھ کلچر کو ریپریزنٹ کریں گی گلناز شیخ ہیڈ آرگنائزر ہے سور میو اور ساجدہ عرفان ہے فارنڈر میمبر سور میو تو چل کے گانا سنتے ہیں موسیقی 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 کرتی ہو ہے بھئی ترسل گائیں بھائی میں جاتا ہے موسیقی 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 کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹاک آپ کے سن کیا نام ہے آپ کا انیشہ سلیم اور آپ کا کان سے تعلق ہے میرا سن سے تعلق ہے اور کس شہر سے بدین سے بدین سے ان کا تعلق ہے وانڈرفول بھئی تعلیاں سارے تعلیاں بجائیں آپ بتائیں میرا نام اومی فروائز اور میرا تعلق خیرپل میرہ سے اور میں جو ہوں ڈاکٹر ہوں فیزیو تھرپیسٹ فیزیو تھرپیسٹ ہے مطلب یہ کہ اور م Survey کا اطلب ہے وانڈر کی اس کے سن ج quartz میرا نام رمشور سلیم اور میرا تعلق ہے بدین سے اور آپ جانب handsome تحریف میں ع mình مال اومی جو سرے بھائے مائے مہم در ملہ میرہ میرا سنہ پانچنو اور میں خیرپر میرے سے بلاؤں کر سکتا ہے خیرپر؟ ہاں اوکے اور آپ میں ای لیول کیا بیکن ہاؤس ناظین یہ جو میری پیاری ساتھ میں دوست اب تو دوستی بن گئی آپ کا نام میں پھر بھول گئی انیشہ انیشہ اور ساتھ میں یہ دونوں جو کورنر میں ہمارے ساتھ ہیں زینب یہ ای لیول کی ستودنٹس ہیں فرم بیکن ہاؤس اور یہ بیچ میں ہماری پیاری سی دوکٹر ہے اور وہ یونیورسٹی سٹودنٹ ہے لیکن چاروں ایک ہی برابر لگ رہی ہیں یہ اچھی بات ہے ہی ویلکم آن دو شو رہا بینیان ڈانس ویلکم آن دو شو رہا سبا سبا آکے آپ لوگوں نے سندھ کلچرل ہمارا جو ایک انیشیٹیو تھا اس میں چار جان لگا دی ہے اور یہ جو ڈرسز آپ نے پہنے ایک تو آپ لوگوں نے اجرک پہنی بھی ہے یہ والا جو ڈرسز ہے اس کا بتائیں ہوں یہ کہاں کا ہے ٹریڈیشنل کس چہر کا ہے یہ بیسکلی سندھ میں بنایا ہے کیونکہ سندھ میں جو اورٹیں ہوتی ہیں کام بہت اچھے سے کرتی ہیں تو یہ ادر سے لگی سندھ ویری بیوٹیول امر کو ٹوالی سائٹ اور آپ نے جو پہنا ہوئے میرا بھی اسی سائٹ سے ہے اور سندھ کی جو آرتیں وہ اپنے ہاتھوں سے میند کر کے پھر بناتی ہیں تو پھر اچھا لگا کہ آپ لوگ یونگسٹرز جو ہیں اور اپنے جو ہے کلچرل ریسز یہ آپ لوگوں کو ویسے بھی شادیوں میں بھی پہننا چاہیے بہی نائس راوڈ اپلاوڈ اور ان کو بٹھانے سے پہلے آج جو ہماری پیاری سی دو مہمان ہے سور میون ان کا جو ارگنیزیشن ہے سندھ کو رپریزنٹ کرتی ہیں پہلی ہماری گیسٹ ہے ہیڈ ارگنیزر ہے سور میون پیاری سی گلناش شیخ اسلام علیکم کیسی آو اپنے اٹھائائیں ملکوقعیں آپ بھی اچھ بہت پیاری لگ رہے ہیں میلے کوشش کی ہے میں پر چیزیں کام ہو گی آپ کی شاہل بھی ماشا اللہ سے وہیں کی ہے جی بالکل سندھ کی اور جو میری دوسری پیاری مہمان ہے جو کے فام ڈر میون وہ ہے ساجدہ ارفان ساب اسلام علیکم کیا حالیں آپ کے پہنے حال کے تین ادھر آجائیں ایک میرے ساتھ آجائیں ہکڑی ہٹی ہے ہکڑی ہٹی ہے ہیو ہکڑو ککڑو آہے مجھے ایک ہٹی ہے اچھلی صندی ہماری لینی پڑھتی تھی کمپلچری تھی کارچی میں پڑھتی پی سی اچھا سکالیج تو اس میں ہم لوگ نا اتنے وہ ہوتے تھے کیونکہ وہ کمپلچری تھا اور اس میں آپ کو مارک پورے تو وہ ہم رات کو یاد کر رہا تھے ہیو ہکڑو ککڑو آہے ہمارا ہمارا سھو بے صرف مجھے پھر برے ریسی مجھے اور شاہ چاہوں گی آپ کرتے ہیں کیا تمہارا ہے اس احساب کیا آپ کیا وو براum سورمیون جو ارگنائزیشن ہے سندھ کے کلچر کو اور سندھ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جن کی جو ہیڈ ارگنائزر ہیں گلناز شیخ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ساتھ میں ساجدہ ارفان صاحبہ جو کہ فاؤنڈر میمبر ہیں اور پیاری سی ہماری پرفارمرز جن سے میں نے ابھی آپ کی ملکات کروائی تو گلناز شیخ صاحبہ سورمیون کے بارے میں بتائیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زمین سے بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں پاس ہمیشہ ہوتے ہیں ہم لوگ پہنتے ہیں ضرور پہنتے ہیں شادیوں میں اور اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم جس بھی ہمارے آپ دیکھ لیں کینیڈا امریکہ کہیں بھی لوگ ہوں گے آپ کو انٹریسز میں نظر آئیں گے لیکن ظاہر ہے اوکیشنلی جب اس طرح کی اوکیشن آتے ہیں تب تو سورمیون کا تعلق جو ہے ہماری دھرتی کو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جو مانتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بہت گایا ہے اپنی شاعری میں اور ان کی شاعری کے کچھ سر ہیں پویٹری کو سر کہتے ہم وہ ساتھ ساتھ بہادر خواتین پہ ہیں جن میں آپ سسی ماروی کے نام تو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے ان سروں کو ملا کی سورمیون کا جاتا ہے سورمیون تو سندھ کی جو عورت ہم نے جو یہ جب تنظیم بنائی اسلام آباد میں تو ہم نے اس کا سورمیون نام یہ دیا کہ ہمارا ماننا ہے کہ سندھ کی ہر عورت اتنی ہی بہادر ہے اور اسی ہی کے بارے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ سورمیون نام رکھا ہے تو اس کے پیچھے ان کی کیا ایک سٹرگل اور کیا وہ سوچتے ہیں میں عورتوں کے بارے میں اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں تو اپنے سورمیون کا بڑا زبردست ایک دیا ہے ریپریزنٹیشن اور صاحب میں ساجدہ ارفان صاحبہ جو کہ فاؤنڈر میمبر ہیں سورمیون تو آپ نے کب جوئن کیا ان کو ہمیں کو فاؤنڈر ہوں تو ہم نے شروع سے ہی ہمیں تین سال ہو گئے ہیں پہلے دن سے ہم ساتھ ہیں اور وومین پہ اور بچوں پہ مسئلہ کیا تھا کہ جب ہم یہاں آئے تو آج کر کے بچوں کو ہمارا کلچر زیادہ پتہ نہیں تھا لینگویج اور کچھ بھی مزد آج اب یہ بات کر رہے تھے آپ سے ڈریس کے مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ یہ چیز ڈلیور ہو رہی ہے اب یہ چیز بچوں میں آ رہی ہے ایک کہاوت ہے سندھی میں کہ جب عرب آئے تھے سندھ میں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سندھی لوگ کیسے لگے تو کہا کہ آپ سندھ گئے آپ کا کیا point of view ہے آپ نے کیا observe کیا تو عرب نے کہا کہ راستے ٹیڑے میڑے تھے لوگ اور ٹیڑے تھے موچھے سب کی اوپر تھی تو انہوں نے کہا عورتیں کہا دیتے ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھیں وہ گھر پہ تھی تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ عورتوں کے لیے ہو رہا ہے یہ عورتوں کے لیے ہو رہا ہے کہ اب عورت بھی آ گیا ہے عورت کو بھی دیکھا جائے کہ کلچر کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے پالنا ہے ان کو اپنی ایک وہ ہے کہ سب سے انٹیلیجن بچہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنی زبان پر گرپ ہوتی بلکل بے شکر جس کو اپنی زبان یاد ہو وہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے تو بس یہ ہمارا جو موٹ میں نے اپنی عورت کو آ گیا ہے اچھا آپ نے کہا کہ انہوں نے جب عرب آئیتے ہیں سندھی میں تو میں چاہوں گی کہ سندھی میں کیا ہو کہ جتے ہمارے سندھی سپیکنگ لوگ ہیں تو بھی پتہ لگے کہ سندھی میں کیا کہا تھا انہوں نے مجھے بلکل لگ رہے ہیں میں کراچی پہنچ گئی ہوں مجھے بلکل لگ رہے ہیں میں کراچی پہنچ گئی ہوں کراچی سے ظاہر ہے کراچی بھی سندھ کا ایک صورت شہر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے آپ کا تعلق ہیدراباد سے اور آپ کا ساجدہ خیرپور سے خیرپور سے آپ کا عمر کوٹ سے بدین سے عمر کوٹ سے کون ہے اس میں کہا تھا کہ وہ ڈریس عمر کوٹ دریس عمر کوٹ میں دماغ میں تھا مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے کیونکہ آپ کراچی سے پڑھ کے آئے ہیں نورملی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کراچی یہاں پہ کراچی اور سندھ تو بڑا ہمیں تک ہوتا ہے کہ یارم نہیں نہیں کراچی سندھ ستوبہ جو ہے وہ سندھ اور کراچی اس کا شہر ہے بلکل اس طرح پنجاب کا شہر لہور ہے بلکل بلکل اور یہ کہ ایک زبانے میں اسلامبہ سے پہلے کراچی کپٹل ہوتا تھا جب پاکستان بنا تھا سیدھے لیکن جو ہے فیش دوسرے کوئی سندھ مٹھو 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 کنم مچھلی جاتا ہے آج ہی بن گئی مچھلی سارے کھائیں گے مچھلی کے چاول بھی ہوتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں پلاو بلکل نیرم سے ہوتے ہیں وہ پلپلے چاول جو ہیں نظرین کل فش بریانی فیدر صاحب کی فرمایش پہ کل بن گئے لیکن آج میں نے فش کری بنائی ہے اور آپ نہیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ فش سندھ کی جو ہے بہت سپیشل آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ میں ایک فش ہے جس طرح ہم نوردن ایریاز میں جاتے ہیں تو ٹراؤ ٹاپ کو ملتی ہے پلہ پلہ بہت ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن فش اتنی زیادہ وہاں کھائی جاتی ہے کہ اس کی الگ الگ ہمارے پاس ریسپی چیزیں ہیں کوئی ہم کہتے ہیں ساتھ آٹھ ہمارے پاس ریسپی بلکل بلکل تو ہم اس کا پلاو بھی بنا لیتے ہیں ہم اس کی بریانی بھی بنا لیتے ہیں ہم اس کو فرائے بھی کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ہوتے تو فیش تو ہماری بہت فیوری زمین ہے اچھا نازین پلہ مچھلی جو ہے وہ ہیدراباد کے ایریا میں جو وہاں پہ فیشر میں ہے لیکن اس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں اور اگر آپ تبھی دیکھ لیں کہ لوگ کھاتے کیسے ہیں مطلب وہ بھی ایک آٹ ہے کہ رائس اور پلہ مچھلی اور کانٹے اور پھر آپ کھاتے کیسے ہیں اور پھر آپ کھاتے کیسے ہیں اور فسے بھی نہ کانٹے اچھا پھر جو اس کے سپیشلسٹ ہیں کھانے والے وہ لوگ کانٹا نکالتے نہیں فیش کھانے سے پہلے کانٹا نہیں نکالتے فیش کھا لیتے اور کانٹے جمع کرتے جاتے ہیں جی 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 یہ سب نہیں جاتے لیکن شوکنگ لوگ کرتے ایک ہماری صاحب ماشاء اللہ سے کالر بھی ہم سے بات کرتے ہیں نازین فیش is ready یہ میں اس میں ڈش میں نکال رہی ہوں آپ جب تر ہمارے یہ بھی دیکھ لیں یہ میں ایسے نکال رہی ہوں آپ نے ایسے ہی نکال رہی ہماری آج کی فیش is ready یمی لیشیس ہما اسلامباد اور فائزہ اسلامباد نے فش کری کی فرمائش کی تھی اس کو اب تھوڑا سا ہم وہ کر لیں پریزنٹیشن کے لیے ہیلو اسلام علیکم ہوا علیکم اسلام جی جی کون بات کر رہی ہے میں ہانیا بدر بات کر رہی ہوں اسلامباد سے ہانیا بدر فرم اسلامباد کیسی ہیں ہانیا آپ ٹھیک ٹاک ہیں ٹھیک ہوں ہوں خیریت سے کیا کہنا چاہیں گی ہانیا میں سب سے پہلے انیشہ کو اور رمشا کو اور زینب کو اسلام علیکم کہنا چاہوں گی بلکل آپ ان سے بات کریں بلکے سب کے پاس کیا مائک لگا ہوا ہے والیکم اسلام کیسی ہو ٹھیک ہوں انیشہ ایم سو فراؤڈ ویو گائی ویو گائی فائنلی میڈیت تینکیو تینکیو پر کالنگ آپ ان کی دوست ہیں ماشا اللہ جی میں ان کی دوست ہوں اچھا رہی ہم نے محلت کیا ہے اچھا سارم کی دوست ہیں ایک دو کی دوست ہیں نہیں زینب کی بھی دوست ہوں انیشہ کی بھی اور رمشا کی بھی واہ بہی بہی سارم کی دوست ہیں ویری نائس زبردست سو آپ کریں مارک کریں پوچھے ہن سے کچھ کہ آپ کا باری ہیں ہمارے شو پہ ہاں پوچھیں ہومک کالیا مگر میں آنی سکی مجھے صبح انیشہ کا میسج آیا کہ ہم لائف شو پہ آرے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اتنی خوش ہوئی ایسے تو ایک چاہی ابھی میں شیبر کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ لائف شو پہ آہ آپ کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ very nice بری زبلدست آپ کو بھی انشاءاللہ invite کریں گے اس open platform for all the talented youngsters ضرورت آئیے گا آپ بھی ٹھیک ہے نا اور میشی ماہم میں آپ کی بہر بڑی فان ہوں جانان موی دہنے کے بعد سے میں خود بھی پرسنلی پتھان ہوں اور جانان موی دہنے کے بعد سے میں تو جی آپ کی فان ہوں گی آئی آہ thank you so kind of you اتنے عرسے پرانی فلم اب ہو گئی ہے لیکن آپ کو بھی جب آپ کو یہ سکتا ہے کہ زندہ ہے بھی بھی دلو آئے thank you thank you so much اور کوئی چیزی بات ان کے بارے میں بتا میں چاہیں گی آپ آہ مجھے انشہ نے بتایا تھا کہ ان کو ڈانس کرنے میں بڑا دکت کرتی اور میں خود بہت اچھا ڈانس کرتی آپ نے بھی دیکھا میں نے کہا کہ یہ کوئی دکت ہی نہیں ایتنا خود بہت ہم نے لے کے لیے تین گھنٹے پریکٹکس دیا تین گھنٹے پریکٹکس ہو 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 بھائی بھائی اچھا یہ تھا کہ thank you Hania from Islamabad lots of love to you and thank you for the compliment thank you ہم نے آپ کے اس کے مطابق دو بچے سلکٹ کیے تھے دو بچیاں تو آپ کو پتا ہے آج کل اگزام چل رہے ہیں تو بچے دراؤپ آؤٹ ہو گے تو انہوں نے اپنا خود ہی ایک تیہ کر لیا کہ ہم بچے لڑک مجھے it's a good idea کہ آپ نے دونوں نے بال بند کیے اوپر یا یہ ٹوپی میں صبح ڈھونڈ دی ان کے لیپا کی لیکن لیکن مار دھزرات پہنتے ہیں یہ ٹوپی sorry اچھا کیا میں نے نہیں پہنی so ناظرین تار آج کی جو ڈش is ready آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ادھا چمچ بڑھا ہی ہے اس کو میں تھوڑا سا چابلوں کے ساتھ مکس کر کے میں نے کہا ذرا مہمانوں کو سرپ کرنے سے پہلے ذرا چیک کر لیا جائے ہم اوپ آجی سندھ سلو دے سندھ میں جلال لتیفہ سندھ میں واہ بہی واہ جب بہترس آپ لوگ بھی ذرا ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کیسا بنایا میں نے کری ڈالیا ابھی یہ نہ ہو کہ کانٹا ہی فز جائے یہ لے یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے گل ناز میں ایسے آتی ہوں یہ 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 لے یہ لے یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے منجو مانو مانو دلیر مانو آجی نازی پھر سے ہمیں اچھا رہا ہو گیا بریک آتھ بہت بریکیں جی ٹی روڈ پہ بریکیں لگ رہی ہیں سو ایک اور چھوٹی سی بریک جلدی ہے بتائیں کیسا بنا بیٹا ٹیسٹ کرو زبار داٹو مزے جو ہے داٹو مزے جو ہے تو نازی سوری ایک کوئی سای کمیرشل بریک آس کے بعد واپس ملتے ہیں میں چاہوں گی سندھ کا کوئی اینڈ میں کچھ بوتے نا کیا جیئے 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 کے لیے کے لیے کالیج کے دن نیاد آگے بہت بہت مزایا ہے پئی آنے بیٹھے اب آپ کو دبارہ سا میک لگاؤ مائک لگاؤ آج پئی کلناس بہت ہی مزاا آج گلناس بہت اچھا لگرہ ہیں پال حتی تم دبارہ کرنا ہے حسن کلچول جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم سب کس طرح اپنی دھرتی سے جوڑے ہیں تو جب جب ہم کہیں اپنی دھرتی سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں بے شک اسلام آباد میں ہے یا کہیں بھی دنیا میں تو ہم وہاں پر ان رنگوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں تو ہمارا جو کلچرل دے ہے سندھ کا وہ آتا ہے ہر پہلا جو سنڈے ہوتا ہے ڈسمبر کا اب وہ ڈیٹ چینج ہوتی رہتی ہے اس دفعہ وہ آ رہا ہے تھرڈ ڈسمبر کو سو سورمیو جو اگنیزیشن بنی تھی انہوں نے بڑے بڑے پیمانے پیس کا یہاں پر انتظام کیا ہے پی این سی اے میں تھرڈ ڈسمبر کو ہم لوگوں کا آپ میوزیشنز بھی آئیں گے آپ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں دیکھیں جیسے ابھی ساجدہ نے بتایا تھا کہ چونکہ ہم ویمن ایمپاورمنٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھیں جو تھیم ی ان کے آپ دیکھیں وہ بھی یہ ہی ہے کہ انسپائر انکلوزن ہم بھی اسی کے اوپر کام کرتے ہیں شاہد لاتیف بٹائی جو ہے جب دعا کرتے ہیں تو وہ نہ صرف سندھیوں کے لیے پورے عالم کے لیے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس میں ایک پینل ڈسکشن رکھا ہے جس کے اندر ہم ایک پشتون آرہی ہے ایک ہزار کی دوست آرہی ہے ایک بلوچی آرہی ہے تو ان سب دوستوں کو وہاں پہ لائیں گے بات کرتے ہیں انجابی ہیں سارے سیدھے ہیں ای بس ہم نے کوشش کی جو جو ہمیں مل رہی ہے جو بات کر سکتی ہے اس کو ہم انگیج کر رہے ہیں تو دیکھ ایک دوستی اور محبت اور پیس اور ٹولرنس کا ہمیں ایک میسیج دے سکے وہاں سے اچھا یہ دوستیوں کا یہ خالی خواتیر ہوں گی اس میں نہیں نہیں یہ فیملی شو ہے اچھا فیملی شو ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد سندھ سے سپیشلی ہمارے سنگرز آ رہے ہیں جو وہاں پہ آ کے گائیں گے تو اچھا چار پانچ گھنٹے کا پروہ ہوگا آپ سب کو بھی دعوت ہے اور آپ کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو بھی دعوت ہے کہ وہ ضرور آئیں سنڈے کو پاکستان نیشنل آرٹ آف کانسل جو میریئٹ کے پیچھے ہے جی جی پی اینسی ہے اس کے اندر جی وہاں تشیف ہے اچھا پلیز اگر آئیں تو فیملیز کے ساتھ آئیں خالی نہ اٹھ کے آ جائیں کہ مرد از رات اٹھ کے آ جائیں کہ چلو جی چوگل ملے گی آجائیں آجائے کہ وہ آئیں گے بھی تو اجازت نہیں ہوگی اجازت نہیں ہوگی اور یہ کہ تھرڈ ڈیسیمبر is like a great day اور ہم لوگ بھی کوشش ہوگی ضرور ہے ضرور اور ٹائمنگ کیا ہوں گے اچھا ہم نے دعوت دیئے کہ ایک بجے لوگ جو ہیں وہ پہنچ آئیں تو ہم اس کا پھر افتتا کر دیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے اونرابل منسٹر صاحبان جو ہے وہ آ کے اس کا افتتا بھی کریں کیونکہ سندھی جہاں جہاں بھی ہیں وہ منسٹر لیول پہ آپ کو وہاں پہ وہی اجرک پہنے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم آپ کو بھی اجرک پہنائیں گے آپ ضرور آئیے گا بالکل میں آن آن اے ضرور کہوں گی because I love obviously ہمارے جو کلچرل ڈیز ہوتے ہیں میں باقی جگہوں پہ جاؤں نہ جاؤں لیکن میں کلچرل ڈیز پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور جاؤں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی اور ہم نے کوشش کیا ہے ہر سندھی فیملی جو آ رہی ہے اسے کہا ہے کہ ان کی دوستی میں جو جس کلچر کی فیملیز رہتی ہیں ان کو بھلائیے تاکہ ہم اس کو جو ہے ملٹی کلچر بنے سکے اور یہ کہ بلکہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں پہ جو representation آپ کی وہاں پہ آ کے کبر بھی کرے کٹی ٹی وی جو ہے انشاءاللہ وہاں آپ کو کھانے بھی ملیں گے اور آپ کو وہاں پہ سٹالز بھی ملیں گے انشاءاللہ سب سے چی بات کہ کلچر دیکھنے کو ملیں گے اچھا وہاں پہ ای ڈرسز ملیں گے مطلب یہ کہ فر سیل بھی ہوں گے ہاں جی بھی مطلب یہ سٹالز بھی لگیں گے اور یہ کہ ساجدہ آپ نے کیا تیاری مطلب چیز میں آپ کیا تیاری مطلب چیز کی لئے ہوتا ہے نا تردیشنیل عجرکت تو ہوگی اس کے علاوہ کیا کیا سیل اس کے بارے ہمارے بللی ہوتی ہے جولیری ہے ویٹاں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے 3rd December سندے سندھ ملتا ہے میں بھی وہاں پہ کوشش کر کے انشاءاللہ ضرور آنگی اور آپ لوگ بھی فیملیز ساتھ ضرور آئیں سندھ ہر اپنے سوبے کا کلچر کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جی جی اور کتنے آپ کی پوری سورمیوں جو ہے وہ اوگنائز کر رہی ہے تو کون اس کے لئے آئیں گے اوپننگ کے لئے مطلب اناگریشن کے لئے اب یہ وقت سے پہلے بتا دینا چاہیے لیکن ابھی تک جو ہے افتتہ ان کے ہمارے انفرمیشن اور بورکاسٹنگ مینسٹر صاحب مرتضا صولنگی صاحب وہ کر رہے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کنفرمیشن دے دی ہے تو اس لئے میں بات کر رہی ہوں اور بھی بڑے ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں انہوں نے کہا ہے اب اللہ کرے کیونکہ ان کے اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں تو آئیں گے آپ ہوں گے وہاں پر سارے سارے ہوں گے تو میری تو پہلے ہی پانچ چھ دوستے بن چکے ہیں اور اچھے کے بعد ساتھ بھی ہماری کھڑی ہیں یہ سوربیون کی ہے جی بلکل ان کا نام چی ہے ان کا نام ناہد ہے اور ہم تینوں نے مل کر اس کی سمجھے بنیاد ڈالی تھی اور اس کے بعد ہمارے 123 سے زیادہ میمبر ہیں جو ڈیریکٹ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں کلاپیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی کون بات کر رہے ہیں جی دانیال بات کر رہا ہوں دانیال کس جگہ سے جی جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے جی آپ کی مہم دلیلہ بلکو ٹھیک ٹاک ماشاء اللہ مینی آپ کی بہت بڑی فین ہیں شکریہ بہت بھی جی بلکو حیث میں بات سے آپ کی مکا جایا جی پید بہت بھی فین ہیں ہالٹیم آپ کی بات کرتی ہیں شکریہ بہت خاص سلام کیا کہنا چاہیں گے آج کے سوال کی مہنجو دارو جو کہاں واقع ہے مہنجو دارو کہاں واقع ہے تھن میں سوال آپ کے ہمارے مہمانوں سے سوال تو یہ ہے کہ یہ اجرت جو ہے کیا ہے سندھ میں کل سے یہ کیوں اپنی جاتی ہے اچھا یہ کیوں پہنی جاتی ہے گوڈ 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 شکریہ تھانکیو سو مچ رہے لبلی کال جی کیوں یہ اس کی رپریزنگیشن سندھ میں بہت تیس فل دھرتی سمجھ جاتی ہے سب سے زیادہ جو اولیاء کرام ہیں وہ سندھ میں موجود ہیں تو سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے دو میجر کلر ہیں ایک میرون ہے رڈ جیسے کہیں گے اور ایک وائٹ ہے تو جو میرون ہے نا وہ قربانی اور عیسار کا رپریزنٹ کرتا ہے کہ جو لوگ بھی آتے ہیں ان کے لیے ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں کسی بھی لینگویج کے کیسے بھی لوگ ہیں اور اسی طرح وائٹ جو ہے وہ پیس کا نشان ہے تو اجرک اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے دو گلٹس اجرک جو ہے اب دیکھیں ہمارا جو سٹیچو اگرہ جو بھی وہاں سے دریافت ہو ان کا جو پیٹرن بنا ہوا ہے نا چادر کا وہ اجرک کا ہے اور اس میں آتا ہے کہ کاربے کا گلاہ بھی تھا اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی ریسپیکٹفل چیز ہے بلکل بلکل جو کوئی بھی جیسے ابھی کوئی چپل میں یوز کر رہا تو ہمیں تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ان چیزوں کی عزت کرنی یہ چادر کا مطلب کیا ہوتا ہے دھاپنا دھاپنا اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی ریسپیکٹفل بات ہے جو موٹیب اجرک کے اوپر بنا ہوا ہے وہ جب آپ جوتیوں پہ یوز کر رہے ہیں اور یہ 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 اس لیسپیکٹنگ تو آپ جب بھی یہ دیکھیں تو پلیز اس پہ آواز ضرور اٹھایا کریں کہ یہ ان کا ٹریڈیشنل ایک ریسپیکٹیبل پیٹن ہوتا ہے اس کو آپ ہر جگہ پہ نہیں سمال کر سکتے سندھی لوگ جو ہیں یہ میسیجز جانا ضروری ہیں سندھی لوگ ہمیشہ اجرک کا آپ کو تپٹہ پہنے ہوئے نظر آئیں گے شرٹ بنائیں گے بنا سکتے ہیں شرٹ بنائیں گے اب اس کے ٹراؤزر اہ پہر کسی کی ایک ایموشن جڑا ہوتا ہے ہر کسی کا ہم بچی بات کی عاشق نوزین بار ختم ہو گیا میں چاہوں گی ناہیت جی آپ بھی آئیں آپ سے بھی دو ہاتھ کرلے آجائیں دو منٹ آجائیں 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 کیا ہے آجائیں بیٹے آجائیں آجائیں اوہ مائی گاڈ کیسی ہے آپ ٹھیک ٹاگ ہے میرے شکر علمدللہ ٹھیک ٹاگ ہے تینکی سو مچ آپ سے ملکے مجھے بھی بہت چا لگ رہا ہے لیکن کہ کہ آراد سے میں ان کی تیاریاں کروا رہی تھی بچوں کی پر ڈریسنگ وگرہ ساری ڈیزائنگ تو پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہی آپ چلو نور میرا آج بہت امپورٹنٹ اور کام تھا یہ بھی امپورٹنٹ کام ہے ماشا اللہ سے لیکن آئی در آکے پھر اچھا لگ رہا ہے آج بہت شکریہ ساجدہ کو آپ کے لئے گانا تیار کر کے آئی تھی ہے بھئی گانا آج ہے آج ہے آپ لوگ سارے آج ہے مائک اگر لگے میں تو اتار کے آج ہوں اتار کے آج ہے اور ناظین بہت بہت شکریہ آپ سارے پیارے مہمانوں کا آج کچھ جو ہے ہماری ایڈویٹیزمنٹس کا بھی ایک اشیو تو نہیں آجو آجو ساجدہ آج ہے مائک اٹھا لیں آپ مائک اٹھا لیں آج ہے آج ہے ساجدہ اور گلناز آپ آگے آج ہے آج ہے ایک پکچر لے لیتے ایہ 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 سوالہ ناظین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح آج کا شو بہت مزا آیا تھانکیو پیارے مہمانوں کا سورمی ہے ان کا اور انشاءاللہ آج کے شو کا جو جواب تھا وہ تھا مہنجد دارو جو ہے سندھ کے صوبے میں ہے جنہوں نے جواب دیا ان کو بہت مبارک ہو یہ دیکھ لیں اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اینڈ میں ہمیں ساجدہ زبردہ سا سانگ سنائیں گی ٹیک کیر ملکے کہتے ہیں پاکستان زندہ آباد جی ساجدہ مور تو ٹلے رانا مور تو ٹلے مور تو ٹلے رانا مور تو ٹلے رانا رانا مور بلے تو ٹلے گو جرے جو رانا رانا مور بلے تو ٹلے گو جرے جو مور تو ٹلے رانا مور تو ٹلے مور تو ٹلے رانا مور تو ٹلے اوہ نتھا گھڑا یا ما سوا دئی اللہ لگے رانا اوہ نتھا گھڑا یا ما سوا دئی اللہ لگے رانا اوہ رانا تمہا را جتین دا رانا تمہا لکھ تین دا اوہ ستھا مامن جے کھلے ستھا چاچن جے کھلے اوہ رانا رانا مور بلے تو تلے دو جرے دو مور تو تلے رانا مور تو تلے اوہ دوہری گھڑا یا ما سوا دئی اللہ لگے رانا اوہ رانا تمہا را جتین دا رانا تمہا لکھ تین دا رانا تمہارا جتیندہ رانا تمہارا لکھ تیندہ سوتا چاچن جے کلے سوتا مامن جے کلے او رانا رانا مور بلے توٹلے گو جردو Lions توٹلے رانا مورت توٹلے گو جردو مور تشکلے رانا مورت توٹلے Uponہ